ہر اول خموش ہے حالانکہ اللہ کا اولی آدمی ہے تعبیر نہ بتائی کسی اللہ والے سے تعبیر پوچھیں گے وہ خواب کی تعبیر بدلائے گا علماء اقرام نے فرمایا رات کو سو تمہیں کوئی خواب آ جائے اس کی تعبیر حق اہرے غیرے سے نہ پوچھا کرو کوئی اپنی انا بچانے کے لیے تمہیں خواب کی جھوٹی تعبیر الٹی بتا دے گا پروردگارِ عالم اس تعبیر کے مطابق حیصلہ فرما جائے گا بڑے فون آپ بڑے فون بڑی فون بیٹی کی ساتھی کر رہا ہوں بیٹے کی ساتھی کر رہا ہوں اس تخارہ ملا دیجئے اور ستارے ملا دیجئے ماں کا نام یہ ہے بچے کا نام یہ ہے اس کا نام یہ اس کی ماں کا نام یہ دیکھنا ستارے ملتے کے نہیں شاید اب تو ایک ہی جواب دیتے ہیں میاں پندرہ سال میری ساتھی کو ہو گئے میں ستارہ احمد پر میں بیٹھا ہوں بیوی حفظہ باد میں بیٹھے پندرہ سال میں میرے نہیں ملے میں تیرے کیسے ملا دوں اور الحمدلہ جتنے حصریں کسی گھر بھی نہیں تھا آپ گھر بھی نہیں تھا آپ کو تو الحمدلہ نہ زندہ نظر آتی ہے نہ بغفورہ پر حرمہ نظر آتی ہے آزا من فضلی ربی تسبیحات میں ہے جانوں کی تسبیح ہو نہیں ہے جب تھوکرے کھاتے ہونا پھر کہتے دعا کرو جی کچھ پن لے نہیں ہے کافی نہیں بچیا یہ کیسے جانوں آئی تھی چار دن سب سے کلوٹو لے پیاری لے گئے جانوں جب جانوں تھی نہ آپ کا نظر آئے نہ آپ کا نظر آئے نہ بہن نہ بھائی کچھ نظر نہیں آیا مولی صاحب اور اتنا بیٹا ایک جگہ چلے گئے کھانے کی دعوت میں کھانا کھارے سے بیٹھٹی ڈی شلدے کی سامنے ناکے رکھ دی مولی صاحب اور بیٹا دونوں نے دبکے کھایا ورکہ نصیبوں سے ملتا ہے ہر گھر میں شگر کا ملید ہے شگر میں اس بان کو ہوتی ہے سوچور مہمان کا ہو جاتا ہے سالم برائلہ پکے گا اسی مرچوں والا ہم تو رانے ہیں راؤ برادری ہیں ہم تو ملچے کھاتے ہیں بھائی اچھا بھائی ایک جگہ تطریر کے لیے کہ بہت بیچے کھانے میں ڈھال گئے کہہ لے کہ تطریر کرے لیکن جو گوٹ ناکھنا اس کے بعد کچھ اور ہی ہوتا ہے اس کے بعد بات بیٹا اب اب لگے ہوئے چھے رج کے کھایا مولی صاحب اللہ کے سکر اجازت ہے نہ مولی صاحب سے اٹھا گیا نہ بیٹے سے اٹھا گیا مولی صاحب نے بیٹے کو اشارہ کیا بیٹے اٹھ تو جاؤں گا پر جوتا نظر نہیں آرہا دیکھے کانگو پڑھا ہے ہاتھ کے نیچے پڑھا ہے بیٹے نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہنا کہ اببا جو تُس ہی کمال ہی کرتے ہو تمہیں چوتانی نظر آرہا حلوہ کھانے کی وجہ سے مجھے تو اپا ہی نظر نہیں آرہا آئے پھوڑ کر کے پوچھتے ہو حضرت جی بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے سفر شروع کرو آہ بیوی نہ ہوئی رابعہ بسری ہوگی اشارہ کی نماز پڑھ کے نہ سوئی اٹھ کے فجر کی نماز نہ پڑھی بغیر مو دھوئے باثروم میں بورجی خانے میں چلی گئی باثروم سے نکل کے ہاتھ نہ دوئے ہاتھے کو ہاتھ لگایا مجھے امانداری سے بتا خواب میں اسے کتے پلنے نظر آئیں گے امام و نمبیہ کی جارت نہیں نصیب ہوگی آہ ملکہ جدہ دھا پریشان ہو گئی کہنے لگی بہلول کہنے لگی حارول کیا کرو خواب دیکھا علسان جنگل کے درندوں سمیت میرے سے جاتی کر رہے ہیں اللہ والے سے پوچھا ملکہ زبیدہ خواب بڑا برا ہے لیکن تابیر بڑی اچھی ہے بروردگارِ عالم تیرے سے مخلوقِ خدا کی خدمت کا ایسا کام لے گا اللہ کی مخلوق تو کیا پر ان دن فائدہ اٹھائیں گے بروردگارِ عالم نے کام لیا زائرین عمرے پر جاتے ہیں ہاتھی حج کے لیے جاتے ہیں اراغ سے لے کر بیدانِ عرفات تک منا مزدلفہ تک نہرے زبیدہ کے نام سے پیچھی ہوئی ہے ان جگہوں سے پانی آیا کرتا تھا ہاتھیوں عمرہ کرنے والوں کی سہولت ہوا کرتی تھی انہیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملا کرتا تھا رب اکبر کی قسم ہے مہرے زبیدہ زبیدہ نے ان کام کر دیا ادھر پانی پھیکے الحمدللہ کا کرتے تھے ادھر زبیدہ کی کمر میں سواب کی کھڑکی کھل جایا کرتی تھی اللہ والوں کے ٹھنڈ بھی نرالے رنگ بھی نرالے صبح صبح وال کا زبیدہ چہل کلمی کے لیے نکلی بہلول کو دیکھا مٹی کے گھر بنا رہا ہے کہ لگے پانچ سو روپے میں گھر لے لو پانچ سو روپے میں پانچ سو روپے میں پانچ سو روپے میں گھر لے لو ملکہ زبیدہ ریٹھ گئی میں کہ لے لے کہ میرے نزدیک پانچ سو روپے کیسیت کوئی نہیں رکھتا پانچ سو سکھے دیئے دنموں دینار دیئے کجا جنت میں گھر مل گیا بلکہ زبیدہ کہتی ہے رات کو گھر آئی بشتر پہ لے ٹی ٹی آنکھ لگی پروردگار عالم نے جنات جنت کے محلات دکھائے ایک محل کے اوپر میرا نام لکھا میں ہڑ پڑا کے اٹھ گئی میں نے کہا ہم حارون رشید سے جلدی کر بحلول کو تلاز کر کہاں آئے حضرت بحلول اسی جگہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے بلکہ زبیدہ کہنے لگی میں نے سکھے بیلول کی چلو ہاتھ میں دیا ہے بیلول نے تائی طرف نہ دیکھا یوں گھر کے پانی کی طرف دریا میں پھیک دیئے مچھلیاں باہر لکھلی ہر مچھلی نے ایک سکھا ہوں میں لیا پانی میں لپکی ماری مختلی سن کو چلی گئی بلکہ زبیدہ حروم سے کہنے لگی یہ کیا ماجرہ جلدی بتا کہنے لگی راز کی بات ہے تُنہیں پیسے دیئے تجھے مقال مل گیا یہ معاملہ میں جانوں میرا خدا جانے سبحان اللہ جب جلد میں اپنے نام کا مکان دیکھا گئے جن اس صبح صویرے ناستہ پانی سے پہلے بیلول 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 دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہو لوگو پانچ ازار میں مکان جلد کا لے لو بلکہ زبیدہ موں میں انگلی ڈال کے کہتی ہے بیلول جلد کی جگہ میں بھی ہو گئی آخر ہی دار زیادہ ہو گئے بیلول نے مسکراتے ہوئے کہا اے ملکہ زبیدہ کل بغیر دیکھیں سودا کیا ہاتھ دیکھیں سودا کر رہی ہے ملکہ زبیدہ کہنے لگی پانچ سو میرے لیے بڑی بات کوئی نہیں اللہ اکبر درم و دنہار نکالے بیلول کی جھولی میں ڈالتی رہی حضرتے بیلول چلو بھر پیٹھے دریا کے اندر بچھریا بھر ہوں نکالتی پانی کے اندر پانچ کے پانچ ہزار سکھے بہنوں کا زبیدہ بیٹھ گئی راز پوچھ کے جاؤں گی بتا کیا بات ہے حضرتے بیلول کہنے لگے پوچھنا چاہتی ہے لہبہ کہوں دیکھ پر دیکھیں بیچھے کا نظام کیسے چکا ہے اللہ اکبر مجھے دھمڑی دھیلے سے کیا لینا مجھے روپے پیسے سے کیا لینا اصل حقصہ تو اللہ جللہ سانوں کی مخلوق کی خدمت ہے اللہ پاک نے اپنی جللت کو کتنا آسان کر دیا یہ پیسے میں دریا کے اندر پھیکتا ہوں دریا کا پانی جس سمد جارا ہے کچھ فاصلے پر بستیوں میں قید پڑا ہوا ہے اللہ پاک نے میری مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دی میں لوگوں کو جللت کا مقام دیکھتا ہوں پیسے لے کے دریا کے حوالے کرتا ہوں مچھلیاں باہر لکھلتی ہیں ایک ایک سکھا اپنے موں میں لے کر ان بستیوں میں چلی جاتی ہیں جہاں قید پڑا ہوا ہے ماں کے لوگوں نے جال پانی میں ڈا رکھے ہیں مچھلیاں خود بخود پستی ہیں مچھلیاں جال سے نکال کر گھر لے جاتے ہیں ان کو زبا کرتے ہیں پھر ان کے جید ان کے پیٹ سے پیسہ نکالتے ہیں اس پیسے سے جا کے اناج خریدتے ہیں در کے اندر آ کے روٹی بگتی ہے غریب کے پیٹ میں جاتی ہے تیرا ایک سکھا لگا غریب کا پیٹ بھرا غریب کی بھوم پوری کرنے پر اللہ تیرے میرے لیے جلت کے مقال کا وعدہ کر لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت اللہ کے قرآن سے سچا کوئی پیغام نہیں ہے رحمت دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے سچا میرے عزیدوں کوئی پیغام نہیں ہے کوئی صداقت کی بات نہیں ہے آ جاؤ آ جاؤ آپ کو دعوتی فکر دے رہا ہوں آپ کو دعوتی تبلیغ دے رہا ہوں آپ کو دعوت عمل دے رہا ہوں آ جاؤ آ جاؤ اپنا قرآن پہ کچھ لگا لو اپنا مسجد پہ کچھ لگا لو مداری سے دینیا کے دولابہ اکرام پہ کچھ لگا لو رب اکبر کی قسم ہے ادھر عبدالعال شدیقی نے علال کر دیا ادھر فرور دگا رہا لبکہ بینک کا دروازہ کھل گیا دنیا کا بینک اس کا نام ایم سی بی بینک ہے کسی کا نام میزان بینک ہے کسی کا نام حبیب بینک ہے رب زلجلال کی قسم ہے دنیا کے بینک ہے بینک دی فالٹر ہو سکتے ہیں بینک کا اونر مالک بھاگ سکتا ہے بینک دی فالٹر ہو سکتا ہے دنیا کا بینک سوٹی نظام پر کارو بھار چلا رہے اللہ کی بھی بینک ہے مولانا اللہ کی بینکوں کا کیا نام ہے اللہ مسزا قابل الفقران فقیروں کا فقیروں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلانا بیوا کے سر پہ چادہ رکھنا اللہ کا بینک ہے یتیم کو سر پہ پیار دے دینا اللہ کا بینک ہے اندے کا سہارا بل جانا اللہ کا بینک ہے موکوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بینک ہے یتیم بھجیوں کی شادی کر دینا اللہ کا بینک ہے بے گسوں کی مدد کر دینا اللہ کا بینک ہے احمد برسیال کے چرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ کچھ حضرات ایسے ہیں جن مریضوں کے ٹیبل پہ گھوٹ پڑھا ہوگا دودھ پڑھا ہوگا چربت لسی پڑھی ہوگی کچھ مریض ایسے ہوگے جن کی فائل ان کے میز پہ پڑھی ہوگی جب کسے جا کے فائل کھول کے دیکھ لے تو آئی کے برچی نکل کے آئے مریض سے پوچھ لے کیا ہے اللہ اکبر مریضوں کا بھر کے رونے لگ جائے اور کہے ان سب کے ماری سے میرا ماری کوئی نہیں میری دوائی لانے والا کوئی نہیں اپنے پاس سو روپے سے اس مریض کی دوائی لے آ کیا پتا تیری دوائی میں اللہ بھاگ نے شفا رکھ دیو رب زلدلال کی قسم ہے تیری پیسوں کی لائی ہوئی نوائی سے اگر مریض سے ہدھی آب ہو جائے گا اپنے قدقوں پہ کھڑا ہو جائے گا وہ تجھے دے کے بھول گیا تو اسے دے کے بھول گیا وہ اپنے گھر کو چلا تو اپنے گھر کو چلا رب اکمر کی قسم مجھے تو پتا نہیں دنیا کا کیا پیدا ہوگا لیکن یہ مدار سے کہتا ہوں نبی جو پتی کا جو سارا بنے گا مقد اسے کمبت خضرہ سے نبی کا سلام آجائے گا سبحان اللہ آجاؤ آپ لوگوں کو دعوتیں فکر دے رہا ہوں مولانا ہر آدمی مولی صاحب میرے بچے نے بیے کر لیا میرے بچے نے فیسی کا انتہان دے لیا کامیاد ہو گیا دعاق پر آؤ کوئی مجھے وظیفہ بدلاؤ میرا بچہ چھے نمروں میں کامیاد ہو جائے مارا بارا ہزار مرد میں پڑھو کا پڑھو نہ دس دس ہزار مرد میں پڑھو پڑھو نہ بغیر شہری کے روزہ رکھو رکھوں گا ہوئے اللہ ہوا اکبر تجھے رات کو اٹھ کر رونا تو نے جد میں جھولی پھیلائی اللہ ڈاک کر بنا دے اللہ اسے وقیل بنا دے اللہ اسے بیڈیسٹر بنا دے امان کاری سے بدلاؤ اے وہ پرسیال کے لوگوں ہو میرے سمیں کا آج تک اپنے بچوں کا تحجید میں چہرہ دے کر کون ہویا اور اس کے موں سے دعا نکلی ہو الہو العالمی میرے بچے کو کعبے اور بس سبی کا امام بنا دے سبحان اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے بچہ تیہاروں کے گھر سے نکلا حاجی شاہب کہاں جا رہا ہے راہو شاہب کہاں جا رہا ہے میوہو شاہب بچہ کہاں جا رہا ہے آجی پہلا دن ہے نوکری پہ جا رہا ہے کیا آپ کا میرا دل بھی کرتا پتہ نہیں وہ بہارے کب نصیب ہوں گی پتہ نہیں وہ قدروں میں وہ دن ہے یا نہیں ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آئے بہر کپڑوں پہ اسٹری کر دے بھائی نہا کے آئے بہر کپڑے پکڑائے امی جان سر میں کنگا کرے سرما لگائے باپ تو پیلے کے سر پہ رکھے بیٹی کو کہے ٹھیر جا بلی ساتھ لے جا گھر سے دھولا بلکہ تیرا بچہ پہلی رات رمضان کی نکلے پیچھے بھائی جا رہا ہو پیچھے باپ جا رہا ہو بہنے والے پوچھے آجی تیرا بیٹا کا جا رہا ہے آجی کی پہا جی کے بتاتے ہوئے آگوں میں آنسو آ جائے روتا ہوا کہہ دے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا میرا بچہ تیار ہو کر ترابی میں قرآن سنانے جا رہا ہے باپ پیچھے بیٹے کے درابی پڑھنے جا رہا ہے آن اللہ کبھی کسی نے ایسی آرکت کی جورتی کوئی نہیں ہم نے کوئی مرنا دھوڑی ہے کوئی بیمار ہو جائے مریض کے پاس جارے ہو کڑکڑا پھٹا ہوا آنکھیں پھٹی ہوئی چاچا جی دیکھ ہی رہے مامو جی دیکھ ہی رہے پتہ نہیں اتنی سکھ بیماری ہے اطلاع ملی حالہ سیریا سے اچھا کیا کرنا ہے کوئی فروٹ لے کے جا رہا ہے کوئی جوس لے کے جا رہا ہے السلام علیکم یہ فروٹ آپ کے لئے السلام علیکم یہ جوس آپ کے لئے بسکر مرس پر لیٹنے والے نے فروٹ لانے والے کو جوس لانے والے کو دیکھا اور اللہ اکبر یہاں سے حاصل نکلے کہہ لگو آنے والوں میرے پتی جو میرے بھان جو ہو میری چاچے میرے تائے میرے مامو ہو رب اکبر کی قسم نہیں موت کا وقت قریب ہے مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں اس وقت مجھے برحال کی تلاوت کی ضرورت ہے سارے ہاتھ جوڑ کے کہے چاچا جی پیسے دے سکتے دوائی لاسکتے لیکن معذرت کے ساتھ ہم قرآن نہیں سنا سکتے اس میں قصور ہمارا نہیں قصور تمارا ہے جب میں اپنی ماں کی گود میں آیا چا پاسس پیکا نوٹ لے کے جب میرے باپ کو مبارک بھات دینے آیا چا مبارک کو میرا فتی جایا مبارک کو میرا بھار جایا اسی وقت تنہیں ماں کی گود میں مجھے دیکھ کے کہا تھا بچے کو کیا بنائے گا میرے باپ نے کہا ڈاکٹر تنہیں کہا نئی جی وکیل بنائیو تنہیں کہا پیسے والا بنائیو تنہیں کہا اسے سرمایہ دار بنائیو آج کہنا مجھے قرآن سناؤ اس وقت ماں کی گود میں میرا ماں کا چونکے مجھے کیوں نہیں کہا تھا اسے ڈاکٹر بھاد میں بنانا پہلے سے اللہ کے قرآن کا وارث بنانا اگر تنہیں مجھے قرآن کا وارث بنایا ہوتا آج میں تیرے پاس تباہی بھرور نہ لے کے آتا بلکہ تیرے سرانے کھڑے ہو کے رو رو کے میں اپنی زبان سے تجھے اللہ کا قرآن چھناتا دس مہرہ ملے رہاں میں ٹھیکے دار جا رہا ہے تسلے سر پر کونی کی پوتلے پھول بھلاک کی پتیاں پکھانے اگر پتیاں اوہ سارا خودت بات ملہ لگ رہا ہے ہزاروں نظر آئیں گے باپ کی قبر پر لپائی کرنے والے پکھانے ڈالنے والے پھول ڈالنے والے ہزاروں نظر آئیں گے تیل تیل گھنٹے باپ کی قبر کو سوارنے والے نظر آئیں گے اللہ اکبر پھولوں کی چادر ڈال دی اگر بٹھیوں کی دھونی دے دی مالی کا چھڑکاؤ کر دیا وہاپیس آ رہے ہو اللہ اکبر اب پھول تو سیح تری ماں کی قبر کی مٹی کی چیز کیوں نکل گئی تیری ماں قبر میں کیوں رونے لگ گئی بکار کے گہری اتنا ظالم نکلا دشمل بھی تنی بد سلوکی نہیں کرتا جو اتنا سلوک تو میرے ساتھ کر کے جا رہا ہے شرم نہیں آتی ایک سال کے بعد آیا پھولوں کی پتیاں ڈال کے چلا گیا رب اکبر کی قسم ہے مجھے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت نہیں مجھے قبر کے اندر قرآن کی دلاؤت کی ضرورت تھی پھول کی پتیاں ڈالی تنہیں قبر کے اندر اوپر سجا دیا قرآن کر قلو اللہ پڑتا رب اکل دلال کی قسم انہیں تیری قلامت مکمل ہوتی اللہ بھاگ تیری قلامت کی برکت سے جریعا تیری قبر کو روچھا دے گا اللہ بھاگ تیری قسم ہے اللہ بھاگ تیری قسم ہے اللہ بھاگ تیری قسم ہے کچھنی شاہدیاں پولیسین سب رکھی پڑی ہے نہیں ہو رہی ہیں پسل آئے گی پھر کریں گے جی پسل بھی آگئی آگی جی بچی جوان ہے دو سال ہوگے ممینی کو اب دے دو اب تاریخ دے دو انہیں جی نہیں ہمارے گھر میں جگہ نہیں کٹھے چھاتھنے دو پکان بنا دے ہمیں جیس کی ضرورت نہیں لیکن ماں باپ دیتے ہیں نا جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہیں پاٹ پاٹ سال لگ جاتے ہیں شادی سے دو دل پہلے جہیس چلا گیا دو ترک بھار کھڑے ہیں دیبر کہہ رہے بھاگی جی میرا کمرہ آزی رہے دیبرانی کہہ رہی ہے میرا ننان جتھانی کہہ رہی ہے میرا اللہ اکبر سسر کہہ رہا میرا کمرہ خالی ہے سارے مکان میں ساسو ماں سسر اکبہ جی فلیچر کا رکھوں یا رکھ دے اللہ اکبر ڈیوائیڈر کا رکھوں یا رکھ دے دائنگ ٹیبر رکھوں کہاں رکھ دے پندرہ لاکھ کا جیز تیری گھر میں سما گیا سنیری رنگ کی سندوق جی تیری بیہوں نے اٹھا کے یوں کر کے آگے کر دی اور لوگوں اور سسران والوں میرے باپ نے مجھے پندرہ لاکھ کے جہیز میں اس سنیری صندوق میں خدا کا پران بھی دیا تھا سارا جہیز گھر میں رکھ دیا یہ پران کو رکھنے کی جگہ نہیں مل لئی ساس نے سر پر ہاتھ مارا اللہ اکبر سسر نے بھی نیچے بندی گیر لی رشتہ داروں نے بھی نیچے بھو کر لیا کہ لگی سے کان سے لے آئی ہماری گھر میں تو پہلے کتنے پڑے ہیں اپنے بچے سے کہہ لے پچاس پہلے جا اسے مسجد میں جا کے رکھ دیں ہماری گھر میں ڈگا کوئی نہیں چار چل علماریوں میں سیکڑوں سیکڑوں قرآن پاک پڑے ہوئے جب یہ سانے پاک بچے کے ہاتھوں میں آتا ہوا سامنے علماری میں قرآن قرآن کے نسکوں کے پاس آیا اللہ اکبر ان قرآنوں میں دیکھ کے اس قرآن سے وہ خاتب ہو کے کہا میاں تو کہا آ گیا کہ مجھے تو اس چاہو سے بھیجا مسجد میں رکھا بڑے آجی نمازی آئیں گے تیری تلاوت کریں گے ان قرآن کے نسکوں نے رونا شروع کر دیا پکار پکار کے کہنے لگے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمیں بھی دھوکے سے دکانوں سے خرید کے یاں لائے گیا تھا اور کہا تھا لوگ تمہاری تلاوت کریں گے اللہ اکبر قصد حسرت کے جس کے اب جتاب ہے تیس تیس سال ہو گئے پڑھنا تو دور کی بات ہے تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے اللہ اکبر سننا سنانا تو دور کی بات ہے تیس تیس سال ہو گئے اللہ اگنی ہمارے اپر سے جرد و غمار داد کے والا بھی کوئی نہیں آئے سبحان اللہ یہ قرآن قبر میں ساتھ دے گا میدانِ معاشر میں سفارشی بنے گا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو کام آئے گا یہ برچہ میرے ہاتھ میں آیا والی صاحب مدرسے کا قرآن حال بنے گا میں نے کہا شہادی میں کہاں سے لاؤں ابو بکر کا میں کہاں سے لاؤں ابو بکر کا جذبہ ایمانی میرے نبی نے ممبر پہ کھڑا اعلان کیا ابو بکر نے تل کا گرتب ہوتار دیا تھا میں کہاں سے لاؤں سے لاؤں اب تو بڑی آسان سی کعوت ہے پہلے خیش پھر درویش ہو جی اپنا آپ دیکھو سولہ تو ہی تو دے دینا ورنہ اللہ اتنا سب سے نہیں ہے اللہ کا فرمان نہیں ہے وہ کسی پہ کوئی بھی جالتا جب اس نے تو اس نے یوں بھی تو کہہ دیا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاہِدُونَ فِي سَقِلِ اللَّهِ بِعَمْدَالِكُمْ عَنفُسِكُمْ کہاں ہیں کہاں ہیں اِفِرُو حِقَابُ وَمَسِقَالَ کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ جو دائے ہاتھ سے دے بائے ہاتھ کو پتا نہ لگے اللہ فرماتا ہے قیامہ کے دن ان لوگوں کو میں عرض کا سایاتہ فرماؤں گا سلام اللہ قیامت کا دن ہوگا ایک ٹولہ ایک جماعت نفیوں کی آئے گی ایک سکھی کی کی آئے گی ایک شہدہ کی ایک سچے لوگوں کی آئے گی خدا پاک کی قسم بڑا میرے کہیں نہیں لیکن متیسوا سال ہے بات کرتے کرتے تقدیر کرتے کرتے اب سینہ جواب دے جاتا ہے یقین جانو متیس سال کے تجربے میں قرآن سے مبستہ لوگوں کو میں مرتے دیکھا رب اکبر کی قسم ہے نئی یقین آتا کوئی قرآن مالک ہے چہرے سے کفل ہٹا کے دیکھ لینا ایک نظر چاند کے اوپر ڈالنا پیشن کفل کے اندر لکھنا کالے رنگ والا کیوں نہ ہو رب ذل جلال کی قسم ہے قرآن مالک کو چہرہ دیکھ قرآن مالکا چہرہ دیکھنا تمہیں چاند سے بھی زیادہ باکمار نظر آئے گا اوہ کونے میں ایک تولی کھڑی ہوگی عبدالحنان بھی ہوگا محمود صاحب بھی ہوں گے سارے ہوگے مولی حسین صاحب اللہ کو سب سکار باوجود جاننے کے پر اس تو یہ کون ہیں یہ 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 احمد پرسیال کا یا افضاباد کا یہ ہے کون بھی نہیں یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کسی فقیر میں تیرا گھر بنانے کا سوال کیا تھا تو ان لوگوں کی جیبوں نے اجازت نہیں دی انہوں نے پھر بھی تیرے گھر کے لیے دے دیا عبدالحنان صدیقی نے تیرے قرآن کے ادارے کا سوال کیا تھا تیرا قرآن اور تو کسی کا محتاج ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کرزے سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پانچ تا سال کی فصل کرزوں میں تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے پاس قرآن کا مکان تھا لیکن غیرت ایمانی میں تیرا مکان بنانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا میرا اللہ یوں نور تجلیات والی نظر سے دیکھے گا کہہ دو سبحان اللہ ہو جانو اس تولی میں جمع کہہ گا فریشتہ ازرا اپنے رحمت کے جھرمت میں گار کے جھٹمت میں انہیں یہاں سے دائرے میں باہی فاظر ذرا سامنے لے کے آؤ انشاءاللہ آپ میں کھڑے ہوں گے اللہ باوجود جاننے کے اعلان کریں گے ہاں بھائی کس کس نے مجھے میرے مکان کے لیے دیا میں نے میں نے میں نے کہ میں تمہارے دروازے پہ بغیر مکان کے آیا چاہاں نہیں اللہ اور مجھے مکان کی ضرورت ہے نہیں اللہ مجھے مکان کی ضرورت نہیں تم نے دنیا میں پھر بھی میرا مکان بنا دیا آج تمہیں مکان کی ضرورت ہے میں تمہیں بغیر چھتے رکھوں میں اللہ کی غیرت جبارہ نہیں کرتی تم نے دنیا میں مٹی کی اینٹوں سے میرا مکان بنایا آج میرے جلنک کے اندر یا خود کی اینٹوں سے تمہارا مکان بنا دیا قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو خدا پاک کی قصف ہم نے تو یاری ان لوگوں سے لگائی جنہوں نے تمہیں ڈاچ دیا جنہوں نے تمہیں موڑ پہ آ کے چھوڑا پھر تم نے اتضاب سے لکھا سلم بے وفا تم نے موٹر سیکل کی بٹھیوں پہ لکھا سلم بے وفا اور تم نے یاری ان کے ساتھ لگائی جو تمہیں موڑ پہ چھوڑ کے با گئے یاری خدا کے قرآن کے ساتھ لگا یاری فاطمہ کے باپ کے ساتھ لگا قبے جلدلال کی قسم ہے تو دنیا میں وفاداری نہیں بھا یہ قبر حضر میں ایسی وفاداری نہیں بھائیں گے جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کر جلت کے دروازے پر نہ چھوڑا یہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گے اتنا مجمع بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا آپ امیر ہو مجھے نہیں پتا آپ غریب ہو لیکن مجھے سمجھے 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 ہیں آپ ایمان والے ہو آپ کلمے والے ہو آپ اسلام والے ہو خدارا خدارا اللہ اکبر یا مفتی محمد حسن صاحب حفظ اللہ تعالی تشریف لاتے کوئی گھتنے دباتا کوئی نمک لے کے آتا کوئی پانی پڑھواتا حضر کی وزیفہ بتا دو بچیوں کی شاتھی کا بتا دو حضر کی فلانہ کام بتا دو کوئی کوئی وزیفہ لے کے آتا کوئی کوئی وزیفہ لے کے آتا اللہ اسے کام یاب کرتا رب ذل جلال کی قسم ہے کوئی تمہیں حاجی کہتا کوئی تمہیں ملک صاحب کہتا کوئی عوال کہتا کوئی پٹھال کہتا جب تم صبح گھر سے بزار کی طرف جاتے ہو تمہیں ملک صاحب کہتے ہیں تمہیں کہتے ہیں دیکھو حاجی صاحب آ رہے راہ صاحب آ رہے تمہیں میاں صاحب آ رہے اوہ لوگو خدا کے واسطے گھر سے نکل کر دکان پہ جاؤ گھر سے نکل کر کھال خالے پہ جاؤ گھر سے نکل کر کھٹوں میں جاؤ جب گھر سے نکلو اپنی دکان تک جانے میں اپنے کھیتوں تک جانے میں کتنا ہو سکے درود پرات پڑھتے جاؤ خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ سورہ قرآیس پڑھتے جاؤ کجھے دنیا کا فائدہ بتا نہیں کچھ ملے یا نہ ملے انشاءاللہ ضرور ملے گا موت کا فائدہ اتنا ہوگا جب تیرا جنازہ جا رہا ہوگا جاگہ شمس یا میلان ہوگا او لوگ ہو آجی صاحب کا جنازہ جا رہا ہے او لوگ ہو راؤ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے پلک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے خدا ہے پاک کی قسم حلال ہوگا فلانی کا جنازہ جا رہا ہے جن گلیوں سے قرآن پڑھتا گزرتا تھا جن گلیوں سے ضرور پڑھتا گزرتا تھا تری جنازی کی چرپائی اس گلیوں سے گزرے گی رب پر اکبر کی قسم ہے گریوں کی دیواروں کی مٹی بول بول کے کہے گی او لوگ ہو آجی نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے بار اس کا جنازہ جا رہا ہے ہل جل کرو اپنے ہاتھ کو کچھ تھوڑا سا بدلو تبدیلی لاؤ زرگیوں کے اندر جہاں میں شانسیہ فخر المداری سید سلطان علی شاہ جس کی اوہاز کے توتی پوری دنیا کے اندر بولتا تھا یہ سامنے قبر ہے خدا ہے پاک کی قسم قسم اٹھا کے کہتا ہوں لاؤ کسی قبر کو شائع کرتا ہوں اور زندہ وجود صحیح سلامت نظر نہ آئے تم سارے مل کے عبدالحنان کے موں پہ دھوک دینا تم کیا سمجھتے ہو خران کی یاری بے وفائی کی نقض ہے صبح دو دو کروڑ روپے کا شرط لگاؤ آپ قبر کھوٹ کے دیکھیں ادھر یہاں پہ غام انشاءاللہ ادھر یہاں پہ غام جلنا ہے یہ فرشتہ یہاں کڑا یہاں سے یہاں ہو قبر تک کڑا ہے ذمہ داری سے اتھا کر رہو ادھر موز سے جملہ لکھر لیا ہے ادھر تمہارے موز سے سبحان اللہ بھی کر رہی ہے فرشتہ روزِ انور پر لے کے جار ہے ربِ اکبر کی قسم ہے روزِ انور سے رحمت والا پیار لے کے اللہ اکبر فرشتہ ان شودہ کی ان برحومیل کی قبروں کے اندر سوا پوچھا رہا ہے کر لو آج اپنے لیے آج تری اممہ بھی میری اممہ بھی آپ کے بابی اللہ حیاتی رکھے سلامت رکھے جب فرشتہ یہ پیغام قبر میں لے کے جائے ان کی قبر میں روشنی ہو ہاں بھئی یہ قبر میں روشنی کہاں سے آئی عجیب بچہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن بیٹا تیرا سن رہا ہے رحمتوں کی بار اس تیری قبر پہ ہو رہی ہے تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤگے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤگے بھائی کون کون اپنے بچے کو قرآن پڑھائے سبحان دن کے در معاشر ہاں ہاں اگر چاہتے ہو کہ قبر کمٹی سے بھی خوشبو آئے تو اپنے پیچھے قرآن آباری پیچھے اس کلشن کو آباد کرنے والا چھوڑ جاؤ بگہ رنام حاملہ بڑا اوکھا ہے علماء اکرام بہت زیادہ ہیں میرا بہت دل چاہ رہا تھا میں آپ سے قصہ ہو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں آپ سے جتب ہوتوں لیکن شادی نے مجھے ٹائم کار بھی اور کرو لیکن جو اس کام کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے وہ کام بھی کرنا ہے یہ پرجی آپ کے سامنے ہیں یہ اللہ کا گھر مدرسہ مسجد تاکہ یہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں اور قیامت کی شوہ تک پڑھتے رہیں گے قیامت کے دن یہ مسادی یہ مدارس ایسے آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں گے یہ قرآن دار القرآن کے لیے ایک قرآن حال بنا ابھی ایک قرآن حال اور بنے گا پچاس ہزار تینتیں دو سو سمٹ کی بوری کلفور تقریبا پندرہ لاکھ دار القرآن پر تخمینہ لاغت ہے دینا آپ نے ہے قبول اس نے کرنا ہے توفیق اس نے دینی ہے کھڑے ہو کر لکھوانا آپ نے ہے پچاس ہزار تینتیں اور پانچ لاکھ روپیہ پندرہ تو اللہ ہی دیں گے آپ حضرات سے سوال کہتا ہوں یقین جانو بہت فائدے کا سوزہ ہے یہ پرپنی ہے اور یہ شایدی میں لکافی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بڑے پیارے میرے بات کی جگہ ہیں یہ کافی پر جو نام لکھتا جائے گا حالی صاحب اللہ کا عرض کے مجھے جو سندوک ہے نویل و پیٹ کے سندوک میں قیامت تدین ہوگا جب بیوی بچے مونی لگائیں گے اللہ فرشتے سے فرچن اکلوا کی دکھائے گا یہی ہے نا رضا دکیا یہی ہے نا پاس تو یہی ہے نا سمٹ کی بوری دیتی نا میرے قرآن کو تو دنیا میں میرے قرآن کی علاج رکھے آج میں تیرے کھوٹے امنوں کی علاج نہ رکھوں پھر مجھے خدا کون کہے دکا آجا پیدہمت والی چاتر کے نیچے آگا اب آپ مزرات سے ترخواست ہے کون کھڑا ہوتا ہے سمٹ میں بجری میں پیسے میں پچاس ہزار اینٹ میں ہزار ہزار اینٹ کا کون کون اعلان کرتا ہے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمت کر کے کھڑے ہو دیر نہ کرنا بہت سارے علماء اکرام شاہ صاحب کی دعوت پر تشریف لا چکے ہیں اب ہمت کرنا آپ کا کام ہے کون کھڑا ہو کر اپنا نام اس ریشتر میں لکھواتا ہے جو ابھی ابھی کھاتا بد ہو کیونکہ اللہ کے اللہ کے ریشتر کے اندر جمع ہو جائے گا کون ہے اللہ کے بیٹ کے اندر ابھی ابھی اپنا کون کھڑوائے دل کھول کے تعاون فرمائے اللہ پاک مال و جان اولاد میں برکت عزت عطا فرمائے ماشاءاللہ ہمت کر کے اللہ پاک پاک پانچ پوری سیمٹ کی ہے احمد اکرام صدانہ پانچ پوری سیمٹ کی ماشاءاللہ دیکھو بھئی دو ہزار ایند بھئی دو ہزار ایند ماشاءاللہ نام بتا دیں جی امان اللہ لگوا ماشاءاللہ لگوایں جی پھر انشاءاللہ آپ کو پر خوشکمری میں سباتے ہیں لگوایں جی جلدی ماشاءاللہ ہمت کر کے بھائی دی دو ہزار ایند ایک اک ہزار ایند پانچ پوری سیمٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ دو دو ہزار ماشاءاللہ ایک ہزار ایند ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمت شویر زمت کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی لکھوائو بھائی سیمٹ لگدی پیسے ماشاءاللہ خواتین میں ماشاءاللہ کسیر تعداد میں اجتماع ہے ماشاءاللہ لکھوائو بھائی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی پانچ پانچ سو کر کے دو دو سو کر کے ایک ایک ہزار دو دو ہزار کر کے اپنے لکھوائے ماشاءاللہ جی بھائی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے سارے اجراء اللہ تعالیٰ کبول فرمائے دس ہزار پانچ ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ جتنی اللہ توفیر ہے دو ہزار میرے ہزار میرے محمد پانچ ہزار اللہ کبول فرمائے میاں محمد خالص کا بھائی لکھوائو پانچ پاس کو لکھو ایک ایک ہزار پہ لکھوائی ایک ہزار ربے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ہزار ربے جا ایک ہزار محمد اسلام صاحب ماشاءاللہ اسلام صاحب جی بھائی ماشاءاللہ ہمت کرو بھائی ابھی آپ کو خوش قبر بھی سنانی ہے جنسی کریں ماشاءاللہ دیر نہ کرو بھائی ہزار ہزار این پانچ پاس ہوئی جو یہ سوچ رہا ہے میں بعد میں اعلان کروں گا پہلے کر دیں بھائی جی ماشاءاللہ کتنا قصیص کا دعا بجمہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ اللہ کمالکم لکھو بھائی اسٹیٹ والے بھی ہمت فرمائے ایک ایک ازار اللہ کے پیدار القرآن کے لئے قرآن قیامت تک آباد رہے گا علاوہ کرنے والے قیامت کی سمہ ماشاءاللہ 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 محمد محمد تاہر بنیان سے آل دو بوری سمیٹ ماشاءاللہ 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 محمد محمد اس اگر انکا نمبر انکا نمبر بھی نکھواتے ہاں ہاں بہر بہر برانے بہر بہر جی بھائی ماشا اللہ دو بوری سیمٹ ہے جو کی تیل سو بوری سیمٹ کی چاہیے کر دو پوری اللہ کا نام لے گئے جی دوہزار رکھے چھوڑ رہے کے پہ آدھا ایک بوری سیمٹ اور دوہزار چھوڑ رہے کے اب تو سلام برکا صاحب ایک بوری سیمٹ کی ہے محترم جناب اب تو سلام برکا صاحب ایک بوری سیمٹ کی ہے ایک بوری سیمٹ کی ہے ماشا اللہ ایک بوری سیمٹ کی ہے ایک بوری سیمٹ کی ہے اسود عباس حرید صاحب ہے پوکرہ پوکرہ سے پچاس کلو گندم انہوں نے نکھوائی ہے اسود عباس حرید صاحب حدی زہور صاحب پانچ ہزار روپیہ پانچ ہزاری ماشا اللہ اللہ قبول فرمائے قیدو آمین بھائی سات ہزار ہوئی بھائی پچاس ہزاری اٹھ چاہیے حمد کرے لکھو بھائی پاک پاک سو کر کے لکھوائیں ہزار دار کر کے لکھوائیں جی ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقا موسیقا